ایران میں قتل ہونے والے نو پاکستانیوں کی میت پاکستان کے حوالے کر دی گئیں اسیسن کمیشنر تافتان بکار کاخر کی مطابق ایران کے سہدی گارڈ نے میت تافتان بوڈر پر حکام کے حوالے کی مقتولین کو ایران میں نامعلوم افراد نے قتل کیا تھا مقتولین کو آج ربائی علاقے میں سپردہ ہاتھ کیا جائے گا وفاکی کاوینہ کا خصوصی جلاس آج نگراسی راسم کی زیرے سردارت دن بارہ بچے ہوگا ملکی مشموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا عدویات کی خیمتوں میں زافرے کا امکان مصافقتی کمیشن آف پاکستان اور چین کے ماں بین ایم او یوز کی منظوری دی جائے گی کاوینہ کمیٹی براہ تابع نائی کے فیصلے کی توسیق بھی دی جائے گی شدید برباری اور سڑکوں پر فیصلن ملکہ کوسان مری میں سیاہوں کا داخلہ بند کر دیا گیا عدیس اسلام آباد کی مطابق برباری اور سڑکوں پر فیصلن کی وجہ سے سترہ میل سے آگے کوئی سیاہ نہیں جا سکے گا چہرہوں سے برہٹانے کا کام جاری ملک میں برباری بارے سے موسم انتہائی سرد ہو گیا اسلام آباد میں یالباری لاہور شنگ جڑا والا میں بھی بارش کوٹلی آزاد کشمیر منڈی بھاؤدین میں موسلہ دھار بارش بارش کا سرسلہ جار روز تک جاری رہ سکتا ہے پاکستان میں آزاد اور منصفانہ انتہابات ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں پاکستانی عبام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بلا خوف و خطر لیڈر کا انتہاب کریں ترجمان امری کی محکمہ حرجہ میتھیو ملر کی پریس کانفرینس الیکشن سے قبل حملو آ رہے داماکوں کی مضامت تہا پاکستانی عبام کی برداشت اور ان کی سلاغیت پر یقین رکھتے ہیں انتہابی عمل کو نقصان پہنچانے والے کسی بھی تشدگرد کی مضامت کرتے ہیں امری کا دہشتگردی کا حضر اسے میں مٹنے کے لیے پاکستان سے کام کرنے کے لیے پورازم ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ تیرہ روپے پچپن پیسے اضافہ سے پی لیٹر قیمت دو سب بہتر روپے نوازی پیسو ہو گئی دیزل کی پی لیٹر قیمت میں دو روپے پچھتر پیسے کا اضافہ ہائی سپیٹ دیزل کی پی لیٹر قیمت دو سو اٹھتر روپے چیانوے پیسے مقرر قیمت میں اضافہ کی منظوری دے دی قیمت میں اضافہ کے اعلامیہ جاری کر دیا گیا اطلاع دن رات بارہ بجے سے کر دیا گیا سیاسی سرکرمیوں کے نام پر تشدو کیا سادانہ اور منصفان انتخابات کے جمہوری عمل کو سبوتاز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی آرمی چیر جنرل سید آسم منی کی زیرے سے دارت کور کمانڈا کانفرنس میں پاک آرمی کا آسم سپر سالہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو غیر مستقم کرنے کیلئے دشمن خوتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے تمام دہشتگردوں کو ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ اوزائی کرنے والے اناثر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمتے گی کانفرنس میں پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی بھارتی گھنانی مہم پر بریفنگ ایلیکشن کمیشن کا امید بارو پر ہم لوگ کا نوٹ ہے سبو سے رپورٹ تلاف کے پی اوغلوشستان میں کسی صورت ایلیکشن ملتا بھی نہیں ہوں گے چیف ایلیکشن کمیشنر کہتے ہیں سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیئے نہیں کہ مطابق پیپر چھپائی جائیں گے ایلیکشن کمیشن کا اجلاس آج تلاف ام نوامان کی بگرتی صورت آل پر ہور کیا جائے گا نگراؤں سے داخلہ اور سیکرٹی داخلہ اجلاس میں شریک ہوں گے چیز سیکرٹیز اور آئی چیز کو بھی سلام آباد تلاف کر لیا گیا چکاؤگو حضر میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والا سب سے بڑا امریکی شہر بن گیا سیٹی کانسل میں میار برینڈن جانسن کی جانب سے پیش کریا سرداد کے حق میں چاویس ووٹ پڑے سعودی بلیہد محمد بن سلمان نے برطانوی وزیر خرجہ کی ملاقات خزا کی صورتحال اور دو طرف تعلقات پر بات چیت کی گئی دونوں رحماؤں نے مختلف ترقیاسی شعبوں میں تاون بڑھانے پر اتفاق کیا وزیر خرجہ جنوبی افیقہ کے کہنا ہے کہ آدمی برادوی سوال کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کیلئے ایک دامات کرے سکرانما کے قتل کی سازش بھارت کو مہنی پڑ گئی امریکہ نے تین ارب ڈالر کے ڈرونرز کو فروغ کر کی روگ دوگ دی بامانی تحقیقات تک معاہدہ نہیں ہوگا موڈی سرکار کو صاف صاف کے دیا گیا سربرا خالستان تحریکے گورپتمن سنگھ کہتے ہیں پورتشد تحریکے حق میں نہیں جمہوری طریقے سے خالستان حاصل کریں گے سین فرانسسکو میں خالستان ریفرینڈم میں پہلی مرتبہ نوجوانوں نے بھارت پر بھرپور شرکت کی بھارت اگر آج پنجاب میں ریفرینڈم کرائے تو نووری پیسر سے خالستان کیلئے بھوٹ دیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے